بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی چینی و داسما آج میں بنا رہی ہوں آلو چکن کے کباب یہ کباب ریسپی آپ کے لیے یونیک اور نئی ہوگی جیسے کہ ہمیشہ آلو اور چکن کو بوائل کر کے کباب بنے جاتے ہیں میں اس طرح سے نہیں بناؤں گی آگے دیکھتے ہیں اس کا یونیک طریقہ یہ میرے پاس آدھا کیلو چکن ہے مون لیس آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ہڈی وڑا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ آدھا چمچ کالی میرچ آدھا چمچ ڈالیں گے اور آدھا چمچ پیسی ہوئی لال میرچ کا ڈالیں گے آدھا چمچ اس میں گرم سالہ ڈالیں گے یہ گرم سالہ اس میں چلا گیا دو چمچ ڈالیں گے اور ساتھ ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر دیں گے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ چکن اچھی طرح سے گل نہ جائے ہلکی آج پیسے پکائیں گے چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اسے ایک دفعہ چک کریں گے اور اس میں آلو شامل کریں گے آلو پتلے سلائس کاٹنے ہیں اور آلو ڈال کے اسے ہلکی آج پہ پھر سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک آلو نگل جائے آلو گل چکے ہیں اور پانی خوشک ہو چکا ہے اب اسے برتر میں میں نے نکال لیا ہے سارے ہمیزے کو برتر میں نکال کے یہ میں نے اس میں سبز میچ ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سبز لہسن سبز دھنیا یہ پیسا ہوا دھنیا ہے یہ ایک چمچ بھر کے ڈالیں گے اور ساتھ آدھا چمچ پیسا ہوا زیرہ اب اسے اچھی طرح سے میش کرنا شروع کریں گے اور اسے بائی پیس لیں گے ہاتھوں پہ آئل لگا کے کباب بنانے شروع کریں گے اور جس سائز کے کباب آپ کو پسند ہو اسی سائز کے کباب بنا لیں گے یہ میرے پاس گندوم کا آٹا ہے جسے ہم روٹی بناتے ہیں وہی آٹا ہے اس کے ساتھ سارے کباب گوٹ کر لیں گے اب ہم کباب فرائی کرنا شروع کریں گے کباب فرائی کرنے کے لیے آئل کم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا آئل ڈالتے جائیں گے اور کباب فرائی کرتے جائیں گے اور انہیں بہت اچھے سنہرے ہونے پہ گولڈن ہونے پہ ہم نکال لیں گے اب یہ بہت اچھے گولڈن ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لیں گے پلیٹ میں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ